آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ کو پتا ہے پیارے بچوں کہ ہم 3 لیٹر ساؤنڈز کر رہے ہیں اور آج جو ہم 3 لیٹرز کریں گے وہ ہیں IGH تو آج سب سے پہلے جو ہے وہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے Good night turn off the light Good night turn off the light Good night کا مطلب ہوتا ہے شب بخیر یعنی سونے سے پہلے اکثر لوگ کہتے ہیں Good night یا شب بخیر اور switch off کا مطلب ہے switch بند کرنا اور turn off the light کا مطلب ہے عام طور پر ہم رات کو بلب جلاتے ہیں تو روشنی کا switch بند کر دو علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا وہ روشنی کا طالب یہ روشنی ہے سرابا تو جگنو کو انگلیش میں firefly کہتے ہیں اس کے جسم سے روشنی خارج ہوتی ہے اور پتنگا جو ہے وہ روشنی کے کٹھے ہو جانے والے کیرے مکوڑے ہیں جو جل کے مر جاتے ہیں برسات کے موسم میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے خدایہ آرزو میری بھی ہے آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے تو ہمیں اچھی باتیں خیلانی چاہیئے اور ان میں سے ایک اچھی عادت یہ ہے کہ ہم گوڈ نائٹ کے بجائے سنت کو اپنائیں اور رات کو سونے کی دعا پڑھ کے سویں تو نائٹ جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے رات جو ہے وہ تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا بے شک اللہ لوگوں پر خضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کو کیا جانتے ہیں جب ہم اللہ کے کائنات کے اصول کے خلاف راتوں کو جاگتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والا شخص ہمیشہ پریشان ہوتا ہے جو اللہ کو رازی کرتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ رات کو جاگنے کی وجہ سے ہمارا سکول میں دل نہیں لگتا پھر ہم توجہ نہیں دے پاتے ہمارا چیچر کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو ہمیں پڑھائی سمجھ نہیں آتی پھر رات کو جاگنے کی وجہ سے ذہنی بیماریاں ڈپریشن وغیرہ بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے اس میں بچوں کا پیٹ بھی خراب رہتا ہے کچھ بچوں کو سر کوئے دکھنے کی کیفیت ہو جاتی ہے اور جسم کا باقی حصہ بھی درد کرتا ہے اور کیونکہ جسم میں ایسی چیزیں بنتی ہیں جو ہمارا قد بڑھاتی ہیں تو قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے اور چہرے پہ دانیں بھی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ سارا کچھ رات کو جاگنے کی وجہ سے ہوتا ہے اگلا لفظ ہے فائٹ فائٹ کا مطلب ہے لڑائی ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جا کرنا نہیں چاہیے ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے رسپیکٹ کرنی چاہیے قرآن مجید میں ہے اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی جو لوگ ہمارے سے لڑائی کریں ان کے ساتھ بھی لڑنے کے اسلام ہمیں اصول دیتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کس چیز کے خلاف لڑنا افضل ہے تو افضل جہاد کیا ہے افضل جہاد یہ ہے حدیث کے مطابق کہ اپنی برائیوں کے خلاف لڑنا اپنی برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے بہت میند کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے اللہ کے نبی نے اسی کو افضل جہاد کا ہے پھر اگلا لفظ جو بنتا ہے وہ ہے رائٹ رائٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک حق صحیح یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اپنا سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ کہتے ہیں پھر جب ٹیچر ہمارے پیپر چیک کر کے یا ہوم وک چیک کر کے ٹک لگاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے پھر جو ہے وہ ٹرافک سائن دانی طرف مرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حقوق اور فرائض کیا ہیں رائٹ کا مطلب ہوتا ہے حق تو سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر ہے ہمارا پیدا کرنے والے کا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں بے شک ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں قبروں کو سجدہ کرنا غیر اللہ سے مانگنا اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھنا یہ سارا شرک ہے اور شرک کے اثر یہ ہے کہ اپنے نیکی کے کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرنا تو نیکی تو وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اللہ سے اس کا عجر کے طالب ہوں تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے تو ہم سب کا بچوں کا حق ہے ہر بچے کا حق ہے کہ اس سے تعلیم حاصل کرے پھر یہ مزدور کا حق ہے کہ اس کی مزدوری جو ہے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے اور پھر یہ بھی ہمارے اوپر ایک دوسرے کا حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق مال جو ہے وہ نہ حق نہ کھائیں حاکموں کے پاس مقدمہ نہ پلچائیں کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھالو جان بوجھ کر یعنی رشوت دینا اور رشوت لینا ناجائز مرات حاصل کرنا یہ ساری چیزیں ہمارے ہم نہ حق کرتے ہیں پھر ایک مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا مزاق اڑائیں نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں نہ مردوں کا مزاق اڑائیں پھر اسی طرح تجسس کرنا اور غیبت کرنا جو ہے وہ بھی حرام ہے بلکہ قرآن میں آتا ہے کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو ہمیں ایک دوسرے کی پیچ پیچے برائی نہیں کرنی چاہیے پھر یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ بغیر اجازت کسی گھر میں داخل نہ ہو اگلا لفظ ہے مائٹ مائٹ کا مطلب ہے طاقت تو طاقت کا استعمال جو ہے وہ صحیح جگہ پہ کرنا چاہیے روز ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کو صحت مال مومن پسند ہے پھر اگلا لفظ ہے ہائٹ ہائٹ کہتے ہیں انچائی کو دیکھیں آپ چھوٹے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ کی جوانی آتی ہے آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں انچائی بڑھنے کو ہائٹ پھر ہے ٹائٹ ٹائٹ کا مطلب ہوتا ہے جکڑا ہوا یا چست تو ایسا لباس جو بہت زیادہ ٹانگوں جسم کی ساخت کو نمائع کرے اسے چست لباس یا ٹائٹ لباس کہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ عورتیں جو ٹائٹ لباس پہنتی ہیں پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں وہ جنت کی فشبو بھی نہیں پاس سکیں گی تو آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گی اس چینل کو سبسکرائب کریں واش کریں ویڈیو لائک کریں اور دوسرے لوگوں سے شیئر کریں